پہاڑیوں کی گود میں بسا تاریخ شہر اجمیر یہاں کے ذرے ذرے میں سمائی ہیں غریب نواز کی آدھیں یہاں کی فضاؤں میں بسی ہیں ان کے رحم و قرم کی خوشبور خواجہ صاحب جن کی عبادت کرتا ہے سارا ہندوستان موسیقی حرمت حب تیرا حرمت حب تیرا شہدائی تو ہے سب کی جان موسیقی موسیقی آج جہاں ہر اور رنگوں نسنوں کی دیواریں اٹھتی نظر آ رہی ہیں قوم اور مذہب کی جنگ ہر طرف چھڑی ہوئی ہے وہیں ہر طبقے کے لوگ موسیقی 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 تاریخ چودہ رضب سن سات سو سیتیس ہزری بروز پیر بامقام سنزستان میں حضرت خواجہ مہین الدین چشچی پیدا ہوئے حضرت خواجہ صاحب سات سال کی عمر سے خوراسان میں ہی قیام رہے اور یہیں تعلیم اور تربیت پائی پندرہ سال کی عمر میں حضرت خواجہ کے والد نے اس دنیا سے وفات فرمائی سن پانچ سو باون ہزری میں سلطان سجر کا بیٹا سلطان محمود اور تاتاریوں میں جنگ چھڑی موسیقی اس جنگ میں محلے مسجدیں کھانکاہیں کتب کھانیں اور مدر سے جلا کر خواہ کر گئے گئے موسیقی اس قیامت خیز واقعات سے حضرت خواجہ کو سکت نفرت ہو گئی اور ان کی نگاہیں اس راستے کو تلاشنے لگی جہاں خدا کے دیدار ہو جائے موسیقی 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 ایک دن حضرت خواجہ صاحب اپنے درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ تب ہی ان کی نظر شیخ ابراہیم کندوری پر پڑی شیخ ابراہیم جن پر ہر وقت عشق الہی کے جذبات کی پوری قیفیت تاری رہتی تھی حضرت خواجہ نے انہیں دیکھتے ہی فوراں آگے بڑھ کر خوشامدید کہا اور انہیں بٹھا کر انگوروں کا گچھا پیش کیا شیخ ابراہیم کو یہ پیشکش پسند آئی وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ راہ حق کی تلاش میں ہے چنانچہ انہوں نے ایک کھلی کا ٹکڑا نکال کر خواجہ صاحب کے موہ میں ڈال دیا اس کا حلق سے نیچے اترنا تھا کہ خواجہ صاحب روحانی عالم میں پہنچ گیا اللہ اللہ موسیقی 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 خواجہ صاحب نے جو جلوہ دیکھا وہ ایسا نہیں تھا کہ فراموش کیا جا سکے وہ ہدے دیوانگی سے آگے بڑھ گئے اب انہیں یہ ساری دنیا بیمانی نظر آنے لگی شام و سہر عشق الہی کی عبادت کرتے کرتے غریب نواز اپنا سفر تیہ کرنے لگے نیتوں نے کسی مددگار رفیق کی چاہت ہی اور نہیں سفر میں کسی قافلے کی ان کی منزل تو بس ایک ہی تھی سیوہ اس کے نیتوں کچھ انہیں بھاتا موسیقی 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 اسی طرح وقت کے پرندے اڑتے گئے اور غریب نواز الگ الگ مقاموں میں ٹھہرتے ہوئے جانب منزل کے طرف بٹھتے چلے گئے سفر تائے کرتے کرتے آخرکار مکہ شریف ہو کر حضرت خواجہ مین الدین چشتی محبوب خدا کے در یعنی کہ مدینہ شریف آ پہچے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک کے بوسے سے مشرف ہو رہے تھے ایک روز حضرت خواجہ صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اگرچہ سرکار دو عالم کے دربار سے ولایت کی سرد آ جائے تو تب ہی روزہ منورہ سے مین الدین کا بلاوہ آ گیا حضور کے یاد فرماتے ہی سب کی نگاہیں مین الدین کو ڈھونڈنے لگی سب ہی حیران تھے کہ آخر وہ کون خوش نصیب ہے جسے حضور نے یاد فرمایا کئی مین الدین آئے اور چلے گئے چنانچہ دریافت کرنے کے بعد کہا گیا مین الدین چشتی کو حاضر کرو غاجہ صاحب اندر داخل ہوئے اور محبوب خدا کے جمالے جہاں آرہ سے اپنی آنکھیں روشن کر لی تب جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا آئے مین الدین ہم تمہیں ہند کی ولایت سپورت کرتے ہیں جاؤ اجمیر جا کر اللہ کو یاد کرو خدا تمہیں برکت دیکھو موسیقی برکت دیکھو موسیقی برکت دیکھو موسیقی 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 دلی سے اجمیر کیلئے جب غریب نواز روانہ ہوئے تو آپ کے ہم رہا چالیس وفادار مرید تھے چلتے چلتے جب خواجہ صاحب اجمیر کے بارہ دام کوہ میں پہنچے تو ان کے ذہن میں سستانے کا خیال آیا یہ وہ جگہ تھی جہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے تھے راجہ کے سپہ سالاروں نے خواجہ صاحب کو وہاں سستانے سے منع کر دیا غریب نواز نے ان کی بات مان آگے کا راستہ لیا اور انہ ساغر کے کنارے پر اپنا ڈیرہ ڈال دیا اگلی صبح ایک عجب تماشہ ہوا رات کو بیٹھے اونٹ اپنی جگہ پر بلکل چھپک گئے آگ کی طرح پھیلی یہ خبر راجہ کو بری طرح سے چمکا گئی ساری باتیں جاننے کے بعد آخرکار مہراج نے حجرت خواجہ صاحب سے مافی مانگی تب جا کر انہیں اس پریشانی سے نجات ملی اس کے بعد لوگوں نے راجہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ صاحب کے ساتھ ہی وجو کر کے انہ ساغر کے جل کو ناباک کر رہے ہیں تب راجہ نے ان فقیروں کو نہ صرف طلاب کے پاس سے ہٹنے کا بلکہ اجمیر چھوڑنے کا آدیش دیا لیکن جیسے ہی سپہسالار حضرت صاحب کے پاس پہنچے آپ نے تھوڑی سی خاک اٹھا کر اس پر آیت القرصی پڑھ کر دم کیا اور دشمنوں پر پھیک دیا خاک کے ذرے پڑھتے ہی سبھی دیوانے ہو گئے گھبرائے سینک گرتے پڑھتے مہراج کے پاس پہنچے تو انہوں نے سب سے بڑے پیشوا شادی دیب کو یہ ذمہ داری سونپی لیکن تیز ترار شادی دیب جب خواجہ صاحب کے قریب آئے تو اس پر خواجہ کا روب اس قدر تاری ہوا کہ وہ حضور کے قدموں میں گر پڑا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تب مہراج نے جادو گر جوگی اجے پال کو بھیجا لیکن اس کے جادو بھی ناکام رہے غریب نواز نے شادی دیب کو تالاپ سے ایک مشکیجہ پانی بھرنے کا حکم دیا شادی دیب نے جیسے ہی مشکیجہ بھرا تالاپ کا سارا پانی مشکیجہ میں سما گیا اس قرامات سے تمام شہر میں کھلبلی مچ گئی آخر تھک ہار کر عجے پال حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے دوارہ بار بار خوشامت کیے جانے پر مشکیجہ کے پانی سے دوبارہ انہ ساگر کو لبریز کر دیا خواجہ صاحب کی قراماتوں سے سرابور ایسے ہزاروں واقعات لوگوں کو آج بھی زبانی آدھیں موسیقی 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 اپنی پر اثر تعلیم سے لوگوں کو شہدائی بناتے ہوئے غریب نواز نے اپنی نور سے ساری قائنات کو روشن کیا نہائیت نرم دل پاقیزہ مجاز اور بلند اخلاق کے حضرت خواجہ مینودین چشتی ستانوے سال کی عمر میں چھے رضب سن چھے سو اکیس ہزری اپنے دروازے کو اندر سے بند کر لیا کافی رات تک آپ کے قدم مبارک کی آواز آتی رہی آخر رات کو وہ آواز بند ہو گئی صبح کی نماز کے لیے جب خادموں نے دروازہ کھلا تو دیکھا کی حضور وفات پا گئے مہینودین مجھے جب میرا مزاج بھی خواجہ سمندری دینا یا خواجہ یا خواجہ تک دیر بنانے آتے ہیں میلے کا بہانہ ہوتا ہے تک دیر بنانے آتے ہیں اج میر میں ہم نے اج میر میں ہم نے دیکھا ہے ایسے بھی دیوانے آتے ہیں سرکار تمہارے نام پہ جو گھر بار روٹانے آتے ہیں حضرت غریب نواز کا عرص مبارک ہر سال یکم رضب سے چھے رجبن مرجب تک نہایت اہت شام سے اج میر شریف میں ہوتا ہے اس دن درگاہ کی رونق میں چار چاند لگ جاتے ہیں رہم دل خواجہ کے نور سے آج بھی ہر چاہنے والے کا دل روشن ہے درگاہ میں خواجہ کے مرید دیش کے کونے کونے سے آتے ہیں موسیقی پھول والوں کی رہاں سے ہوتے ہوئے خواجہ کے مرید نظام گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں اس کے قریب ہی ہے نوبت خانہ اور بلند دروازہ شائن چراغ چراغ جہاں روشن ہوتے ہیں درگاہ کے آنگن میں ہے چھوٹی دیکھ اور بڑی دیکھ یہاں کئی من اناج پکا کر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے اور یہ ہے لاکھوں روپیوں کے جھاڑ فانوس سے سجا محفل کھانا ارس کی قوالی یہی ہوتی ہے مزار شریف کے قریب ہے یہ وجو کھانا نماز سے پہلے لوگ یہی وجو کرتے ہیں مزار شریف کا سوہ من سونے سے سجا گمبت یہ سونا نواب رامپور نے دیا تھا بھارت میں ہم سب کا بال نہار کرم دیرہ بھاجا بھارت میں ہم سب کا بال نہار کرم دیرہ بھاجا بھارت میں ہم سب کا بھارت میں پیر صاحب کا گوز پاک کا چلہ مزار شریف کا یہ جنتی دروازہ یہ سال میں چار بار کھلتا ہے چلہ بابا فرید حضور غریب نواز کی بیوی کا مزار مزار میں داخل ہونے کا یہ دربازہ اہاتہ نور کہلاتا ہے یہ تمام نکاشی سونے سے کی گئی ہے یہ مزار ہے ایک دن کے سلطان کا انہوں نے اپنے زمانے میں چمڑے کا سکھا چلایا تھا جھال رہا یہاں محرم کا تازیہ تھنڈا کیا جاتا ہے ابھی پچھلے دنوں غریب نواز کی درگہ پر ایک کرشمائی سایہ کی دیدار نے لوگوں کو حیران کر دیا سایہ کی ایک جھلک کا راز آج بھی راز ہی بنا ہوا ہے پھر بھی لوگ اسے غریب نواز کی ہی جھلک ماننے لگے ہیں دھائی دن کا جھوپڑا خواجہ صاحب کے درگہ سے تھوڑی دور پر موجود ہے سلطان التمش کی مسجد لال پتھروں سے اس مسجد کو سات سو چادہ ہزری میں تیار کیا گیا ہے جبکہ اس کی بنیاد پانچ سو پچاندے ہزری میں محمد گوری نے رکھوائی تھی کہتے ہیں کسی زمانے میں اسی جگہ پر ایک پاٹشالہ ہوا کرتی تھی اس کے نام کے ساتھ ڈھائی دن جڑنے پر کئی قصے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈھائی دن کے لگان سے یہ بنا تھا تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے اس عمارت کو ڈھائی دن میں فتح کیا گیا تھا یہاں خواجہ صاحب پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے فیلحال یہ عمارت پورا تتوی بھاگ کی دیکھ ریک میں ہے یہ ہے اجمیر کا مشہور ایتیہاسک انہ ساغر یہ وہی جگہ ہے جہاں خواجہ صاحب نے اجمیر آتے وقت اپنا پڑھاو ڈالا تھا یہاں بنی بارہ دری ان دنوں پورا تتوی بھاگ کی دیکھ ریک میں ہے یہ چلہ ہے خواجہ صاحب کا مدینہ سے آ کر خواجہ صاحب نے چالیس دنوں تک یہیں چلہ کیا تھا سروان شریف درگہ یہیں تالاب کے پار مامو صاحب کی مزار بھی ہے اجمیر شریف سے لگ بھگ بارہ کلومیٹر کی دوری پر ہے تارا گڑھ پہاڑی کے اوپر ہے درگہ میرا سید حسین صاحب درگہ کے ٹھیک باہر دیگ رکھے ہیں پہلا دیکھ جس میں چالیس من جس کو نواب ملہ مداری نے بنائی ہے جو گوالیر کے مارالیہ سیندیا کے مدار المحام تھے کرد تعمیر دیکھ باد نامش درجہان روشن ومثل آفتاب بخت ور مہتاکی چندش نمودش احتمام گفت حاطف سال تاریخ رنجش جہاشد فیضیاب بارہ سو چھانسا تیسوی میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے اور سامنے دیکھے وہ وہ ساٹھ بن کی وہ بڑی دیکھ ہے جو اسیمن چاول پکتا اس کے اندر اور یہ ہے امام بڑا یہیں محرم کا تازیہ تیار کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں شیند چراغ یہاں چراغ جلا کر روشن کیا جاتا ہے میرہ صاحب کے در پہ چادر اور پھول لے کر لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنا خالی دعون پھیلا کر خوشیوں کی بھیگ مانگتے ہیں ہو کے مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا جو لیاں بر گئیں سب کی کوئی خالی نہ گیا ہو کے مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا ہو کہ مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا نہ گیا نہ گیا جولیاں بھر گئی سب کی کوئی خالی نہ گیا جولیاں بھر گئی سب کی کوئی خالی نہ گیا خائن نہ گیا جولیاں بھر گئی سب کی کوئی خالی نہ گیا جولیاں بھر گئی تیرے دربار میں جو بھی پریشاں ہو کے آئے دعائیں دیکھ جائے اور مرادیں لے کے جائے تو رحمت کا فرشتہ ہے تو اجڑے گھر بسائے تو روحوں کا مسیحہ ہے تو ہر غم کو مٹائے اہل دی اہل محبت پہ قنایت ہے تیری دومے دوبوں کو اُبھارا ہے یہ شہرت ہے تیری انوکی شان تیری نرالی آن پیری انوکی شان تیری نرالی آن پیری تو مزدی کا خزانہ تیرا ہر دل بیوانہ تو محبوب خدا ہے تو ہر غم کی تغاہ ہے تاہی تو سب کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ہو کے مایوس تیرے دل سے سوالی نہ گیا جولیاں بھر گئیں سب کی کوئی خالی نہ گیا یہیں سید حسین صاحب کا مزار ہے میرا صاحب یعنی کہ حسین صاحب کے پوتے کہتے ہیں کہ میرا بائی کے پتا نے بھی یہیں اولاد کی دعا مانگی تھی یہاں شادی کی منت مانگ کر عورتیں محرابوں پر مہندی لگاتی ہیں مزار کے باہر سید صاحب کی دعاوں سے لبریز اس پیڑ کے بارے میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اولاد سے مایوس انسانوں کو اس کا پھل اولاد کا سکھ دیتا ہے یہ باوری جہاں لوگ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں درگاہ کے باہر ہی ہے میرا صاحب کے گھوڑے کی مزار سن بارہ سو تین اسوی میں سترہ رضب شب کو میرا سید حسین صاحب شہید ہوئے تھے ہر سال یہاں عورس کا میلا پندھرہ سے اٹھارہ رضب کو لگتا ہے یہاں مانگی گئی مرادیں خالی نہیں جاتی اجمیر کی دوری دلی سے لگ بگ دو سو پینسٹھ میل جبکہ ممبئی سے چھ سو ستاسی میل ہے اجمیر کی آبادی میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ہی قوم کے لوگ ہیں یہاں ریلوے سٹیشن کے قریب ہی کلاک ٹاور یعنی کہ گھنٹا گھر موجود ہے سن اٹھارہ سو اسی اسوی میں اسے تیار کیا گیا تھا یہاں مدار گیٹ سے نلا بازار میں داخل ہو کر درگاہ کی جانب جانے کا راستہ ہے اس راستے کے دونوں طرف درگاہ بازار ہے ترہاں ترہاں کے کھلونوں کی دکانے ساج سجا کے سامان اور ان سب کے ساتھ ساتھ آڈیو ویڈیو کی دکانے اس بازار کی شان ہے میلے کے دوران اس راستے میں خواجہ کے لاکھوں مریدوں کی بھیڑ نظر آتی ہے تو بیڑا پار ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے کرم اکبار کرو میرے غم خور کرو تو بیڑا پار ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے ان طور پر کافی امدہ ہے لیکن بارش کا موسم نہایت ہی پرکیف ہوتا ہے پہاڑیوں کے دامن میں لپٹے اس شہر کے اوپر جب کالی کالی گھٹائے چھاتی ہیں تب وہ نظارہ ایک عجیب قیفیت پیدا کرتا ہے ویسے تو خواجہ صاحب کی شان میں اور خواجہ صاحب کی قراماتوں کا قصہ بیان کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ہم نے اس ویڈیو سی ڈی کے ذریعے آپ تک خواجہ صاحب کی قراماتوں کو بتانے کی کوشش کی ہے اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو ہم خواجہ صاحب سے اور اس سی ڈی کو دیکھنے والے خواتین و حضرات سے معافی چاہتے ہیں اور ویدہ چاہتے ہیں خدا حافظ موسیقی موسیقی